نمسکر دوستوں آئیے دیکھتے ہیں اس ہاتھ میں کیا ہے پھلی چیز بتانا چاہوں گا ان سے میری فون سے بات ہوئی تھی دو کوششن انہوں نے میرے سے پوچھا تھا پہلا کیا میں بیدیش نوکری کر پاؤں گا یا بیدیش میں سیٹلمنٹ ہو پائے گا میرا پہلا کوششن اور دوسرا کوششن ان کا تھا اس سرکاری نوکری کو لے کے تھا کہ میں ایک تالیس سال کا ہو گیا کیا میں نوکری مجھے گورنمنٹ نوکری مل پائے گی یا نہیں چلیے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے ان کا کوششن کے حساب سے سب سے پہلی چیز ہے آئیے پروت کی بات کرتے ہیں تو ان کا برحضبت پروت تھوڑا سا ابحال لیا ہے ایسے میں پاریوارک جو سپورٹ ملنا چاہیے وہ پاریوار سے ان کو مل پا رہا ہے سنی پروت تھوڑا سا دھاسا ہوگا ہے جس کے وجہ سے جو چیز کرتے ہیں کہیں کہیں اس میں کوئی بات آتی ہے جس کے وجہ سے یہ کام یا تو رک جاتا ہے یا فکر نہیں کر پاتے ہیں کہیں کہیں دکھتے آتی ہیں چاہے وہ نوکری ہو یا بیجنس ہو کوئی چیز ہو تو اس میں یہ چیزیں ان کے ساتھ پر آیا ہوتا رہتا ہے تو یہ ایک نیگیٹیو سائن ہے ان کے ہاتھ میں اور واقعی سور پروت کی بات کریں تو سور پروت اچھا ہے اور ایک سیدھی لائن ہے یہاں جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو ایسے میں کہن کہیں ایسے لوگ جو ہے ایک پاریواری اسٹیٹس کے وجہ سے خیاتی پرابت کرتے ہیں پاریوار کے حساب سے ان کو لوگ جانتے پچانتے ہیں یا پھر جس چیز میں چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو کہن کہیں جو ہے ساماجی گروپ سے سپورٹ ملتا ہے تو یہ چیز اچھی چیزیں ہو دوسری چیز ان کا بدھ پروت اچھا تو ایسے میں پریسنالٹی کی اگر بات کریں تو پریسنالٹی اچھی ہے کہن کہن جو ہے پریسنالٹی کو لے کے کوئی دکتیں نہیں ہیں تو اوبرال اگر چاروں ماؤنٹ کی بات کریں تو شامان ہے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں یہاں جرور املی کی بات کریں تو املی پاپ تمام جو ہے لائنیں دیکھ سکتے ہیں چیدھی لائنیں ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ فرینڈسپ کرنے میں کافی زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں لوگوں کی بیچ میں بیٹھنا اور کمیونکیٹ کرنا اور اپنا سمائے بیتیت کرنا ان کو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور دوسری چیز ان کے خرچے جو ہے انلیپٹڈ ہوتے ہیں یہ پیسے زیادہ اڑھانے والے ہوتے ہیں جو چیز ان کے ہاتھ میں دکھ رہا ہے تو کہیں کہیں ان کو اپنے پیسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جو چیزیں ان کے پاس رہتی ہیں مان لیے کوئی بھی اواؤنٹ ہے یا پیسہ ہے تو اس کو یہ اپنے پاس شیب نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ایک جنرلی پرابلم ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اور دوسری چیز ہے یہ امولی کی بات کریں تو آپ دیکھئے اس امولی کی بات کریں تو اس امولی سے کافی زیادہ چھوٹی ہے تو ایسے میں اپنی چیزوں کو اگلے کے سامنے ابھی ویکٹ کرنے میں تھوڑا سا کمجور رہتے ہیں یا میں یوں کہوں کممیونکیشن کے معاملے میں تھوڑا سا ویک رہتے ہیں اپنی چیزیں جو ہے پونہ روپ سے ویکٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ایک نیگیٹی پوائنٹ ان کے اندر ہے تھوڑا سا کممیونکیشن میں ویک رہتے ہیں اور باقی آئیے راف چھت کی بات کریں تو راف چھت تھوڑا سا اوبھار تو ہے لیکن تمام ریکھائیں کٹ کر دی اب دیکھئے ایک ریکھا کٹ رکھی دو تین چار ریکھائیں تو ایسے میں اس ٹائم پیریٹ میں کوئن کوئی ان کو سواست یا آرثی کروپ سے کوئن کوئی پرابلم آئی ہوگی تو یہ چیزیں دکھا رہا ہے دوسری چیز تھوڑا سا ان کا مائن لائن کی بات کریں تو اس کا جو کاؤ نیچے کی طرف ہے تو ایسے لوگ کافی زیادہ کسی چیز کو لے کے بیچار میں زیادہ الچے رہتے ہیں یا میں یوں کر سکتا ہوں کہ یہ کسی کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں یا پھر کام کرنے کے وجہ زیادہ دماغ لگاتے ہیں تو کہیں کہیں یہ نیگیٹیو پوائنٹ ہے جس کے وجہ سے ان کا کام یا تو سرو نہیں ہو پاتا یا تو سرو ہوتا تو سو چار روپ سے اس کو کر نہیں پاتے ہیں یہ چیزیں ہیں اچھا آتے ہیں ان کے دو کوششن جو انہوں نے پوچھا ہوگا تھا ہم سے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بتانے کو کوشش کر رہا ہوں پہلی چیز بیدیس کا جہاں تھا کہ ان کا سممند ہے تو میں یوں تو نہیں کر سکتا فرسائن ہے لیکن کہیں کہیں فرسائن کی طرح ہے تو یہ چیزیں دکھا رہا ہے کہ اگر ایک پریاس کریں گے تو کہیں کہیں ان کو جو ہے بیدیس کا سفر یا پھر بیدیس میں نوکری وغیرہ کرنے کا چانت مل سکتا جو کہ ایک بار پونہ بنا دے رہا ہوں پھر سائن تو اب پونہ روپ سے نہیں دیکھ رہا لیکن سائن کی طرح ہی ہے اب دیکھ سے بنا دے رہا ہوں اس طرح کی سائن ہے تو کہیں کہیں کو لے جو کوشن تھا دیکھیں منی ٹین تو بنا ہوا کہیں کہیں منی ٹین ہے اور بھاگ ریکھا بھی سیدھی بھاگ ریکھا ہے تو تھوڑا سے میرا کہنا یہ کہ دو تین سال ان کو تھوڑا ڈٹ کی محنت کرنا پڑے گا تو چانس جہاں اگر آپ محنت کریں گے کہیں کہیں چانس بن سکتا ہے نوکری کا یوں میں کہ سکتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ میں ستر پرسنٹ چانس آپ کا ہے نوکری پانے کے تو آپ ریاس کرتے رہیے لگے رہیے بھاگ کو سفلتا پردان کریں باقی اگر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے تو لائک سبکرائب آگر شکر جس سے میں ایک ویڈیو کر کے آپ کو